بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سیشن میں ہم دیکھیں گے ریاکٹ کے اندر ریاکٹ نیٹیو میں ہم نیوگیشن کیسے کرتے ہیں نیوگیشن میننگ ایک سکرین پہ آپ ہیں یا ایک کمپوننٹ پہ ہیں وہاں سے دوسرے کمپوننٹ میں جمپ کیسے کرتے ہیں دیکھیں نیوگیشن کا کونسپٹ جو ہے ریاکٹ نیٹیو میں وہ آ رہا ہے ریاکٹ سے جو سنگل پیج اپلیکیشنز بنانے کے لیے یوز کرتی ہے راوٹرز اب راوٹرز کیا ہے اگر ہم بات کریں کسی بھی ویب اپلیکیشن کی کلاسک تو ویب ایپ سے ہمارے پاس ایک ٹیگ ہوتا ہے ایچ ریف کر کے میں یہاں کہیں ٹک دیتا ہوں ایچ ریف ٹیگ ہوتا ہے ہمارے پاس اور اس کے اندر ہم بتاتے ہیں سورس آہ آہ about dot ہیس ٹی ایمل something like this ٹھیک ہے اب جب ہیس ٹی ایمل رینڈر ہوتی ہے تو آہ آپ کا براوزر کیا کرتا ہے اس کی جگہ ایک لنک رکھ دیتا ہے جیسے ہی آپ اس لنک پر کلک کرتے ہیں آپ کا براوزر اس پیج کو لوڈ کر دیتا ہے یعنی پورا پرانا پیج آف لوڈ ہوتا ہے یہ پیج لوڈ ہوتا ہے نیا نئی ہٹ ہوتی ہے سرور پہ یہ تھا classic لیکن آپ جانتے ہیں کہ single page applications میں اس طرح سے basically آپ کے پاس ایک root page ہوتا ہے اور وہ refresh نہیں ہوتا یعنی آپ کا پورا page کبھی بھی ری لوڈ نہیں ہوگا single page application ہاں یہ ضرور ہوتا ہے اس same page پہ مختلف components update ہو جاتے ہیں تو same concept use کرتے ہیں react native کے اندر بھی جس میں ہم navigate کروانے کے لئے ہم عظیم کرتے ہیں ہمارے پاس ایک یہ main component ہے app اور باقی سب کچھ component کے اندر load ہو رہا ہوتا ہے ابھی کام کیسے ہوتا ہے اس کے لئے کچھ سب سے پہلے ہم pre requisites دیکھیں گے نیویگیشن enable کیسے ہوتی ہے دیکھیں نیویگیشن out of the box آپ کو نہیں ملتی react native میں آپ کو کچھ لیبریز انسٹرال کرنی پڑیں گی تو لیٹس سی نیویگیشن کے لئے ہمیں کیا کیا لیبریز ریکوائرڈ ہے انسٹرال کر لیتے ہیں بلکہ اس سے پہلے میں کچھ بتاتا چلوں دیکھیں نیویگیشن کے لئے third party لیبریز بھی بہت ساری ہیں آپ use کر سکتے ہیں react native router flux یہ لیبری ہے react native navigation یہ لیبری ہے یہ ساری کافی popular لیبریز ہیں ہم کون سی use کریں گے ہم use کریں گے پی install ایت ری ری ایت نیویگیشن 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 ٹھیک ہے اور once یہ انسٹال ہو جائے اس کے بعد دو ڈیپینڈنسیز اور ہیں ایکس پو کی چونکہ ہم ایکس پو کا فریم ورک یوز کر رہے ہیں ایکس پو کی دو دیپینڈنسیز ہم لگ اور انسٹال کریں گے npx expo کمانڈ سے npx expo install پہلی یا react native screens ہم دیکھیں screens کیا ہے تھوڑی در میں use کریں screens اور react native safe area context safe area basically parent child relationship آپ سمجھل کنسیومر پیٹرن جسے آپ کہہ سکتے ہیں use کرتا ہے اور ایک وقت میں ایک ہی پروائیڈر آپ کو ملے گا نیویگیشن کے لیے تو خیر میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا یہ ایک طرح سمجھے فری ریکوز لیبریری ہے جو آپ کو انسٹرال کرنی ہے ٹھیک یہ آپ نے انسٹرال لیشن کر دی اچھا اب آپ کو ایک اور کام کرنا ہے بلکہ چلیں اس سے پہلے ہم آتے ہمیں نیویگیشن انیبل کرنے کے لیے کہ ہم ایک ویو سے دوسرے ویو میں جمپ کر سکیں سب سے پہلے اپلیکیشن کو بتانا پڑتا ہے آپ ایک کنٹینر ہیں سکرینز کا جس کے اندر نیویگیشن ہوگی مطلب یہ کہ آپ کا یہ جو روٹ کمپوننٹ ہے اپ جسے ہم کہہ رہے ہیں اس میں نیویگیشن کنٹینر یہ کمپوننٹ ہم لوڈ کریں گے اور یہ نیویگیشن کنٹینر کے اندر ہے آپ کی ریاک نیٹیو ریاک نیویگیشن نیٹیو جو اب یہ لیبریری ہم نے انسٹرال کیا یہ پروائیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں جو کچھ بھی ڈالوں گا اس کے سٹیٹس منج ہوں گی اور آپ کے ساری لنکنگ آن پروپس پاس کرنا ان کی سٹیٹس کو منج کرنا یہ سارے کام اگر آپ کو منج کرنے تو اس کنٹینر کو کمپوڈنٹ کاب کو نیشیلائز کرنا پڑے گا جو بھی کام کریں گے اس کے اندر کریں گے تو اب ہم اس کو دیکھتے ان ایکشن کہ یہ ورک کیسے کرے گا اس سے بھی پہلے میں کام کر لوں کہ آج آتا ہوں اپنے بلکل آ لاغ ان والے کوڈ بیس کے اوپر جس میں ہم نے پریسیبل اور یہ سارا کام کیا تھا تو آ ہمارے پاس ایک حی ایک حی لاغ ان فرم لوڈ رہا ہے اگر میں اس کو آن کمنٹ کر دوں تو منیو لوڈ ہو جائے گا یہ ساری ایکسیس ہم نے پہلے گزار لی تو چلیں let's run this start چلیں ایکسیس کا ایشو آگیا تو میں نے ریزولف کر دیا پاس کر 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 ہماری اپلی اپلی کیشن لانچ ہو گئی ٹھیک اور جنہوں کہ ابھی ہمارے پاس لاغ ان لوڈ ہو رہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو کمنٹ کر کر دیں گے تو جو منیو ہم نے بنائے تھا آگیا ہمارے سامن ٹھیک ہے اس فوٹر کا تھوڑا سیٹ کر دیتا ہوں میں ہم زیرو فائیو اس فائن تھوڑی ہم جگہ مل جائے گی چلیں اب ہم بلگل ریڈی ہیں اپنی اپلی کیشن کو نیوی گیشن کے قابل بنانے کے لیے یاد رکھ گا میں نے ابھی کیا کہا نیوی گیشن کے قابل بنانے کے لیے چلیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہیں گے نیوی گیشن کنٹینر اور اس کمپوننٹ کے اندر اپنا یہ کوڈ موف کر رہے ہیں یہ پور جو بھی ہوا ہے ہم نہیں ہی موف کر دیا ٹھیک ہے اب header let's remove this اب اس کنٹینر کے اندر ہمارے پاس header footer ہے that's it لیکن ہم نے یہ کام کیا کہ بھئی navigation آلا کام یہ ہوا header footer آگیا ہم نیویگیشن کو نیویگیشن ہینڈل کرنے کے قابل بنایا ہے بائی امپورٹنگ نیویگیشن کنٹرولر اور اس کے اندر ہم نے اپنا main view رکھ دیا اب ہم جو اگلا کام کرنے جائیں گے یہ بتائیں نیویگیشن کرنی کس طرح سے ہے کون سی سکرین کہاں پہ موف کرے گی اب نیویگیشن جو ہے ایٹس سیل آپ یاد رکھئے گا کئی ٹائپ کی ہے یعنی ایک ہے سٹیک نیویگیشن ایک نیویگیشن ہے نیویگیشن ہم یہ دیکھیں گے اگزامپل اور فائنلی ہمارے پاس ہوتی ہے دراؤ نیویگیشن تو یہ تین قسم کی نیویگیشن ہم دیکھیں گے باری باری سب سب سے پہلے بات کرو سٹیک نیویگیشن کی سٹیک نیویگیشن کیا ہے سٹیک نیویگیشن ویوز کا ایک سٹیک مینج کرتی ہے سٹیک آپ پتا ہے کہ لاز فرس آٹ کے پرنس پر کام کرتا ہے یعنی کہ سب سے پہلے پرانا کمپوننٹ پاپ آؤٹ ہو جاتا ہے اور جو پرانا کمپوننٹ تھا وہ آپ کے سامنے آجاتا ہے تو لیٹس سی یہ کس دکھائی دیتا ہے مجھے یہاں پہ اپنے کوڈ کے اندر اس مین ویو کے اندر یہاں پہ کچھ کام کرنا ہے یہاں پہ بتانے کہ مجھے ایک نیویگیشن چاہیے سٹیک کی اب سٹیک نیویگیشن انیبل کرنے کے لیے آپ کو سٹیک نیویگیشن کی لیبری چاہیے یاد رکھئے جو بھی نیویگیشن آپ کر رہے اس کی لیبری الگ سے آپ کو انسٹرال کرنی پڑے گی یہ جو ریعک نیویگیشن ہے نیٹیب یہ آپ سٹیک نیویگیشن یا ٹیب نیویگیشن یا درول نیویگیشن آٹ آف دو باکس اس لیبری کا پارٹ نہیں ہے یہ صرف نیویگیشن کی آپ کو نیویگیشن کمپورنٹ پروائیٹ کرنے کے لیے ٹھیک میں یہ ایکزیٹ کرتا ہوں اور میں کون سی لیبری انسٹرال کروں سلیش نیویگیشن سٹیک صحیح یہ بلکل آپ کے اوپر ہے اگر آپ تھرڈ پارٹ نیویگیشن یوز کرتے ہیں تو اس کا کوڈ بیس الگ ہو سکتا ہے لیبری ہو سکتے ہیں بلکل یہ کسن چیز ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں ایکس پو کے حوالے سے نیویگیشن لیبری میں نیویگیشن کس طرح سب کر سکتے ہیں یہ میں نے انسٹرال کر دیا اب میرے پاس ایک اور لیبری آگئے اچھا میں پہلے دکھا دوں کہ میری پیکش جیسن میں اب تک کیا کیا آ چکا ہے دیکھیں ریعٹ نیویگیشن نیٹیو ریعٹ نیویگیشن نیٹیو سٹیک یہ دو اس کے بعد ہم نے ریعٹ نیٹیو سکرین اور سیف ایریا کان تک یہ ہم نے انسٹرال کی اپنے پروجیک کے اندر تو ایپ اور اپ ہیڈر فوٹر تو اپنی جگہ رہیں گے مجھے نیویگیشن کے درمیان کروانی لاغ ان اور منیو کے درمیان تو یہاں پہ میں دیفائن کروں سٹیک اس کوز ٹو کریییٹ نیٹیو سٹیک نیویگیٹر اور یہ ایک چلی فنکشن ہے جو میں کال کروں گا یہ ہوں سمجھ لے کہ جیسے فیکٹری پیٹرن ہے اگر آپ نے نہیں پڑھا تو یہ فائن یہ فنکشن ایک انسٹنس کرییٹ کر کے دیتا ہے سٹیک نیویگیشن کا تو ہم چاہ رہیں گے یہ جو انیشیلائز ہو وہ ایپ کے پیج آپ کا جو مین کمپوننٹ رینڈر ہو رہا اس سے بھی پہلے یہ کام ہو جائے ٹھیک ہے بیکاوز اس کے اندر آپ کو رینڈر کروانا ہے اپنا دیفولٹ ویو ٹھیک ہے تو وہ ویو پہلے آجائے اور بعد میں اس کا ہنڈلر ہے اس لئے ہم نے اس کو اپ کمپوننٹ کے باہر رکھا ہے ہم آگئے ادھر سٹیک ڈاٹ نیویگیٹر اور یہاں ہمیں کچھ پروپٹیز لکھنی ہے اور اس کے اندر کچھ اور کام کرنا ہے اس کے اندر کیا کام کرنا ہے پہلے وہ کر دیتے ہیں میں اس میں ایڈ کروں گا سکرین کی تھی سکرین کیا ہیں وہ ہمیں ویو پروائیڈ کرتی پہلے میں کہوں گا سٹیک ڈاٹ سکرین کون سی سکرین ایک میں نے نام دے دیا for reference login screen اب login screen handle کس component کو کرے گی component is equals to login ٹھیک ہے یہ میری پہلی screen add ہو گئی navigator stack navigator اسی طرح میں دوسری screen add کر دی یہ ہے میری menu right تو یہاں تک میں نے کیا کیا navigator سے کہا ہے کہ یہ دو screens ہیں یہ دو different components ہیں ان کو handle کرنا ہے اپنے stack کے اندر ان میں سے سب سے پہلے ہمیں کوئی default دو میں سے ایک default component load کرنا ہوگا ادھر میں کہہ دوں گا initial route name is equal to login remember یہ login لکھا ہے میں اس کو use کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس کا اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے login component ہو سکتا ہے اس کا home menu ہو سکتا ہے لیکن reference name ہم یہاں use کر رہے ہیں صحیح ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ screen options بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہم اس کو run کریں گے npm start reload load آپ دیکھیں یہ میرا header یہ footer ہے اور یہاں پہ نیا آپ کو bar دکھائی دی رہے ہیں نیا header سا دکھائی دی رہے ہیں اس پہ لکھا و login اور اس کے اندر کیا لوڈ ہو گیا login font ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ navigator ہمارے بات stack navigator صحیح چل رہا ہے اب یہ login کیا ہے اور login جب میں کروا لوں گا اپنی application تو اس کے بعد کیا پاس کیا یہاں پیرنٹ سے چائلڈ میں اور جیسے چائلڈ نے اس کی value change کی navigate کر کے دوسرے menu پہ navigate کیا parent کو پتا چل گیا پیرنٹ نے لکھا ہو ہے یہ کیا ہے پہلے login لکھا ہو دا میں نہیں لکھا ہو دا یہ تو ہم نے mention نہیں کیا تو یہ exactly یہ جو string لکھا یہ ہی یہ پر کیونکہ آپ کے سامنے view ہمارا تھوڑا عجیب سا ہو گیا ہم چاہ رہے ہیں کہ login کے اوپر سیدھا سیدھا یہ header footer بغیرہ نہ ہے یہ پارٹ بن جائے کہاں menu کا اور اس کیا اس کو بھی ہمیں کچھ تھوڑا سا style change کرنا ہے تو سب سب پہرے میں کام کیا کروں گا یہ header footer جو menu ہے میرا اس کا پارٹ بنا دو header footer کو ہے 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 اور جب ہمارے 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 یہی سے copy کر دیں گے اور اس کی پھیج میں ضرورت نہیں چلیں یہاں تک تو ہو گیا یہ ہمارا فارم آ گیا اچھا اب یہ جو login والا پارٹ ہے جو اب آپ کے سامنے header آ رہا ہے اس کو ہمیں stylize کرنا ہے according to over three جیسے header اس کے بعد والے form میں آنا ہے تو accordingly ہم اس کو ایک style دیں گے جیسے ہم ہمارے ہمارے پاس سکرین options کے نام سے property ہے اس کے اندر آپ ساری styling کر سکتے ہیں بہت سارے options ہیں آپ چاہیں تو refer کریں اس کو centralize کر دیں ہٹ آئی دیں navigation block کر دیں سارے options آپ کے پاس آویلیبیل ہوتے ہیں سٹیک navigator کے اندر اس component کے اندر تو میں اس یہاں define کروں گا header style اور header style میں اگن ایک object بننگا اور background color میں دے دیتا ہوں جو ہمارا theme gold ہے light yellow ہے let's see ہاں میں light yellow color دے دیا اور یہ میرے پاس change ہو گیا اب یہاں آپ کو icon دی جو بھی کر نا you can customize this in any manner you want کہنے کا مقصد دیئے کہ screen options وہ property ہے جہاں آپ یہ control کرتے اس navigation کے header کے سارے attributes ٹھیک ہے تو ہم دوبارہ login کر لیتے ہیں پاہم dot user gmail dot com admin 12345 جو بھی password ہے یہ میں نے relaunch کیا ہے project for some reason line آرہی تھی جیم سے بہرحال ہمارا objective complete ہو گیا اچھا ایک change چھوٹا سا اور آپ نوٹ کریں گے header میں دوبارہ لے اپنی جگہ پہ header footer اور اس کو exclusively بتانے کے لئے جو navigation stack navigation کا اپنا جو header ہے اس کو exclusively بتانے کے لئے light yellow سے represent کیا ہوا ٹھیک تو یہ تھا stack navigation اب ہم چلتے ہیں دوسری type navigation کی طرف which is tab navigation